بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین آج تاریخ ہے گیارہ اپریل اور دن ہے سومار کا اہم تحصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں امپورٹڈ حکومت نامنظور اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں احتجاج کی جو کال دی گئی تھی عمران خان صاحب کی پوری دنیا میں اس وقت جو پاکستانی ہے وہ اس احتجاج کی کال کے اوپر باہر نکلے ہیں احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کی اس وقت کیا صورتحال ہے لیٹس جو اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس کس شہر میں کہاں کہاں پر کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے ان میں جانا تھا عمران خان صاحب کیوں ان میں نہیں گئے عمران خان صاحب کی کچھ ٹویٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے آئی بھی ہیں لیکن عمران خان صاحب خود جو ہے وہ اس احتجاج میں بھی کسی جگہ پر شامل نہیں ہوئے اور اس کی ایک بڑی ریزن بھی ہے اس حوالے سے بھی اہم تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آخر میں ناظرین اسطیفے کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ اس وقت جو یہ چیز خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو پوری جماعت ہے وہ کل ان کا یعنی کہ آج جو ہے وہ اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس میں اس حوالے سے وہ فیصلہ کریں گے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہیں اسطیفہ نہیں دینا چاہیے نظام کے اندر رہتے ہوئے نظام کے خلاف فائٹ کرنا چاہیے اس کی بھی کچھ ریزن بتاؤں گا اسطیفہ کیوں دے رہے ہیں کیوں نہیں دینا چاہیے یہ تمام ڈیٹیلز آج کی اس علاق میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے ناظرین جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں عمران خان صاحب کی جو دو ٹویٹس انہوں نے کی ہیں وہ ٹویٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس ڈیٹیل کے اوپر آتا ہوں تو اس احتجاج کے اوپر ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے سب سے پہلے یہ ٹویٹ کی جاتی ہے کہ تینکیو ٹوال پاکستانیز فار ڈیر امیزنگ آؤٹ پورنگ آف سپورٹ اینڈ اموشنس تو پروٹیس اگنس یو ایس بیک ریجیم چینج بائی لوکل میر جعفر ٹو برنگ انٹو پاور اینڈ اس کے علاوے لکھتے ہیں آل آؤٹ اون بیل شوز پاکستانیز ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ ہیو ریجیکٹیڈ دس تو یہ عمران خان صاحب کی جانب سے پہلی ٹویٹ تھی اور سیکنڈلی تو یہ ناظرین عمران خان صاحب کی جانب سے دو ٹویٹ سامنے آتی ہیں اور میں اس وقت آپ کو اگر لیٹس صورتحال آپ کو بتاتا چلوں ایک تو میڈیا نے بلیک آؤٹ بھی اس چیز کا کیا ہوا ہے لیکن سوشل میڈیا کا آپ یوز کریں اسلام آباد میں میں نے پہلے سوچا یہ ویلاگ میں ریکارڈ کروں لیکن وہاں پر انٹرنیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ سلو ہے کوئی ویڈیو وہاں پر اپلوڈ نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے میں وہاں سے لائیو نہیں کر سکا برحال اس وجہ سے میں یہاں سے جو ویڈیو ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہوں برحال اس وقت جو سیچویشن ہے پورے ملک سے لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئیٹا، بلوچستان، پشاور کوئی سٹی نہیں ہے جہاں پر لوگ باہر نہیں نکلے اور ایک اندازے کے مطابق ناظرین ایک کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس وقت باہر نکل چکے ہیں اسلام آباد کی لیٹس صورتحالہ آپ کو بتاؤں تو دو گھنٹے قبل آپ سے کچھ زیادہ لوگ نہیں پہنچے تھے لیکن اس وقت ایف نائن کا جو پارک ہے وہاں پر بہت بڑا جو رش ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور میں آپ کو یہ باور کراتا چلوں یہ عوام کا احتجاج تو ہے ہی ہے لیکن احتجاج کے ساتھ یہ عوام کی جانب سے دیا گیا رد عمل ہے جو کہ کل جو کچھ ہوا ان تمام ترچیزوں کے اوپر عوام نے اپنا رد عمل دیا ہے اور یہ کوئی قرائے کے لوگ نہیں ہیں یا جس طریقے سے جلسوں میں کچھ رہنما جو ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے میں مقرر ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو نکالتے ہیں باہر تو ان لوگ یہ جو سارے لوگ نکلے ہیں صرف اور صرف عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کل اپنے خطاب میں کہ آپ لوگوں نے پر امن احتجاج کرنا ہے یہ لوگ خود نکل رہے ہیں اپنی مرضی سے نکل رہے ہیں اور یہ شو کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیانیاں کتنا مقبول ہے اور یہ قوم جو ہے وہ غلامی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو نامنظور کر رہی ہے اور کچھ اہم حلقوں کی جانب بھی یہ پیغام پہنچا رہی ہے جیسا کہ شیخ رشید صاحب کی جانب سے آج اپنی تقریر میں بھی یہ کہا گیا جنرل باجوہ صاحب سے بھی کہ جنرل باجوہ صاحب الیکشن جو ہے وہ آپ کرا دیں کیونکہ اس وقت الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور میرے خیال سے عمران خان صاحب نے بڑے زبردست انداز میں اپنے کارڈز کھیلے ہیں سب سے پہلے عمران خان صاحب نے تمام لوگوں کو ایکسپوس کیا ہے سب کو ایکسپوس کرنے کے بعد انہوں نے اقتدار سے وہ سائٹ پہ ہوئے ہیں حالانکہ وہ پہلے وہ الیکشن میں بھی گئے لیکن اس کے بعد جس طرح سے الیکشن کمیشن پھر سپریم کورٹ معاملے میں آئی ساری چیزیں جو ہوئی وہ آپ تمام ناظرین کے سامنے ہیں لیکن سب کو ایکسپوس کرنے کے بعد وہ اب انہوں نے یہ احتجاج کی کال دی اور جتنی بڑی تعداد میں لوگ اس وقت نکلے ہیں بہت سارے لوگ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے بھی وہ بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور میں آپ کو پھر یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے صرف احتجاج کرنے کی کوئی اس طرح سے کال بھی نہیں دی تھی ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس امپورٹریڈ حکومت کے خلاف یہ جو ریجیم چینج ہے اس کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا ہے اور اگر عمران خان صاحب کال دے تیتے ہیں احتجاج کی اور جیسا کہ ان کا شیڈیول بھی آ چکا ہے منگل والے دن پشاور میں وہ بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ناظرین یقیناً وہ یہ بتانا چاہتے ہیں ایک تو عوامی طاقت کا بھی انہوں نے مظاہرہ کیا اور یہ بتایا کہ الیکشن جو ہے وہ جلد از جلد کروائے جائیں اور اس وقت جو ایک مایوسی کی لہر چلی بھی ہوئی تھی وہ مایوسی کی لہر آج اس جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں باہر وہ تمام ان مایوسیوں کو یہ توڑ چکی ہے اہم سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے آج لوگوں میں نکلنا تھا لیکن وہ نہیں نکلے اس کی دو ریزنز ہیں جو کہ شہباز گل صاحب کی جانب سے بتائی بھی گئی ہیں پہلی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو اس وقت شدید خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں کیونکہ جس طرح سے عمام ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے جس طرح سے ان کو چونکہ واپس حکومت میں آنے سے ہر حال میں روکنا ہے پہلا تو مقصد یہ تھا کہ انہیں حکومت سے نکالا جائے اور اب دوسرا جو مقصد ہے انہیں روکنا ہے حکومت سے انہیں دوبارہ حکومت نہیں بنانے دینی اور اس کے لیے ایک شہباز گل صاحب کی جانب سے ہی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ان کی کردار کشی کرنے کے لیے بھی ایک جو تحریک ہے وہ چلائی جائے گی بھر سے اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ نکلے ہیں ان کا بلیک آؤٹ اس وقت میڈیا میں کیا جا چکا ہے صرف اور صرف دو چینلز اے آر وائی اور نائنٹی ٹو یہ دو چینلز ایسے ہیں جن کو اگر آپ لگائیں گے تو آپ مناظر بھی دیکھیں گے ویڈیوز بھی چلتی ہوئی دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں یا تیسرے نمبر پر سوشل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر یہ تمام تر چیزوں کی اپ ڈیٹ آپ کو صحیح طریقے سے ملے گی یا میری یہ کوشش ہے کہ اپنے وی لاؤگ کے ذریعے آپ کو میں تمام تر ڈیٹیلز سے آگاہ کرتا رہوں لیکن ان دو چینلز کے علاوہ ناظرین جو میں نے منیٹرنگ کی ہے اگر آپ کسی اور چینل کو لگائیں گے تو وہاں پر ایک قسم کا آپ کو بلیک آؤٹ ملے گا ان تمام تر ایکٹیوٹیز کو وہ کور نہیں کر رہے جتنی بڑی تار ناظرین ایک کروڑ بندے کوئی کم نہیں ہوتے پاکستان کے اندر اس وقت اتنا لوگ نکلا ہوا ہے اور صرف پاکستان کے اندر نہیں ناظرین اس وقت پوری دنیا کے اندر اسٹریلیا انگلینڈ کے اندر جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہے نواز شریف کے اس کے باہر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اسٹریلیا کے اندر لوگ نکلے ہوئے ہیں کینیڈا میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے اور اس تمام تر چیزوں کا بلیک آؤٹ کرنا بلکل یہ چیز کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ وہ اس ریجیم چینج میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہیں کیونکہ بلیک آؤٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے دوسرے نمبر پر ناظرین شہبا جو اسطیفے والا معاملہ ہے اس حوالے سے مرتصران آپ کے سامنے رکھتا چلوں تو ایک بات تو سمجھ لیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کی جانب سے اسطیفے دے دیے جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں وہ نہیں رہیں گے اگر زمنی انتخاب کروایا جائے گا ان میں حصہ نہیں لیتے تو دو تہائی اکثریت جو ہے وہ مل جائے گی تو وہ کوئی بھی آئینی ترمیم کر سکتے ہیں تو اس لیے میدان نہیں چھوڑنا چاہیے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے لیکن دوسرے نمبر پر ناظرین آپ کو اپنے کپتان کے اوپر بھروسہ رکھنا ہوگا ابھی تک جو بھی انہوں نے کارڈ شو کیے ہیں سب کو ایکسپوز کیا ہے عوامی طاقت انہوں نے دکھائی ہے تو یہ جو اسطیفے والا معاملہ ہے یہ بھی وہ یوں ہی بھاگنے والے نہیں ہیں اگر وہ اسطیفے دے دیتے ہیں اور اس سے پریشر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جس طریقے سے ابھی لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اگر لیٹس سے ابھی جتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اگر عمران خان صاحب اسطیفے دیتے ہیں کوئی جنگہ خانہ جنگی کی صورتحال پیش آتی ہے تو کوئی آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ الیکشن میں جایا جائے اور یہ تمام تر چیزیں یقیناً عمران خان صاحب کے ذہن میں موجود ہیں اور اس وجہ سے وہ یہ تمام تر فیصلے جو ہیں وہ لیں گے اس لئے آپ نے اعتماد میں رہنا ہے اعتماد رکھنا ہے اپنے کپتان کے اوپر ان کے بہت سارے فیصلے جس طرح سے جہانگیر ترین اور علیم خان کو سائیڈ لائن کرنا پورے ساڑھے تین سال تک کرٹیسیزم کیا جاتا رہا عمران خان صاحب کے اوپر کہ کیوں انہوں نے عثمان بزدار کو لگایا اور جہانگیر ترین اور علیم خان کو دور رکھا آج وہ چیز سامنے آگے